السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر چھس سو اٹھاون ریاست مدینہ حصہ نمبر ایک دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی ابعدہو اما بعد ریاست مدینہ کا قیام دنیا کا دستور ہے کہ کسی مفقود چیز کو وجود بخشنے کے لیے ہر قسم کی قربانی اور انتھک کوشش کی ضرورت درکال ہوتی ہے اسلام اور مسلمانوں نے مکی زندگی میں تبلیغ دین کے خاطر ہر طرح کی قربانی دی اور تکالیف اور صعوبتیں برداشت کی اور ہر موڑ پر استقلال اور ثابت قدمی کا ثبوت دیا جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے ان کی صلاحیتوں کو مزید ترقی عطا فرمائی اور یہ اس قابل ہو گئے کہ ایک عظیم اسلامی مملکت بنا سکے گویا کہ مکی زندگی کی دعوتی قربانیاں اور مشکتوں کا جھیلنا پیش قدمی بنا سلطنت مدینہ کے وجود میں آنے کا لیکن آج کے معصوم لوگ مکی زندگی کی قربانیوں کی قیمت ادا کیے بغیر ہی ریاست مدینہ قائم کرنے چلے پہلے مدنی زندگی جینے والے پیدا کریں تو مدینہ خود بخود وجود میں آ جائے گا مکینوں کی شان کے مطابق مکان بنائے جاتے ہیں اور دنیا والوں نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ مدینہ منورہ ایک عظیم اسلامی ریاست کے نام سے ابری اور پینتیس سالہ دور میں ساری دنیا پر چھا گئی اور پوری انسانیت کی فلا و بحبوت کے لیے جو بہترین نظام زندگی اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قیامت تک کے لیے ہو سکتا تھا اللہ تعالی نے خاتم الانبیاء کے ذریعے اپنی کامل اور اکمل تری نعمت کو دین کی شکل میں دے دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باعثت کے بعد عمر بھر جس لگن اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرض کو پورا کر کے انسانیت کو پستی سے نکال کر رفعت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا اس کی مثال تاریخِ عالم پیش کرنے سے قاسر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی طرزِ حکمرانی جس نے داخلی اور خارجی سطح پر بکھرے ہوئے یسرب کو دنیا کی بہترین اسلامی فلاحی ریاستِ مدینہ میں تبدیل کر دیا اس کا طرز و عمل اور اس کی جھلک ہما وقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ موجودہ وقت کے ان مشکل ترین حالات میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکومتی طرز کے اسوائے حسنہ کی روشنی میں اپنے مسائل حل کر سکیں اس قسط میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے ان پہلوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جو ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے ایمان اور یقین کی دولت یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب بھی کوئی نیا نظام نافذ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے پہلے ایک ایسی جماعت تیار کی جاتی ہے جو نہ صرف اس نئے نظام کے جزیات سے آگا ہو بلکہ اس پر غیر متزلزل یقین بھی رکھتی ہو اسی بنیادی اصول کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برس کے ایک طویل عرصے تک مکہ میں اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو لے کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک کوششوں کی وجہ سے صحابہ کا ایک اچھا خاصا طبقہ تیار ہو گیا صحابہ کی اس جماعت کی تربیت ہوئی جو ہوئی وہ اصول اور منحج اور اسلوب منزل من اللہ تھا یعنی دعوت اللہ خدمت خلق تعلیم تعلم ذکر عبادت حجرت اور نصرت یہی وہ اصول اور اسلوب نبوت اور سیاست اور حکومت تھے جسے انسانوں نے آنکھ بن کر کے قبول کیا اور ان کے رنگ میں رنگ گئے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ السبغہ کہ مستاق ہر چھوٹے بڑے اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور رنگ میں رنگ گئے سترہ سال کا نو عمر لڑکا مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سال کی تشکیل پر مدینہ منورہ بحیثیت مبلغ اور معلم بھیجا گیا ان کی ایک سال کی انتھک تبلیغ اور تعلیم کی برکت سے مدینہ کے ایک ہزار آدمی حضرت مصاب ابن عمیر کے ہاتھ پر مشرف و اسلام ہوئے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار پیدا فرما دیئے تھے تعلق معلہ پر خیر کی قلید ہے پرانے زمانے میں دینی مدرسہ اس وقت تک قائم نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ اس مدرسے کے لئے کوئی تعلق معلہ والا مربی اور محتمی نہیں مل جاتا یہی حال حکومتوں کا تھا حاکم وقت اسی کو بناتے تھے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور حاکم بھی اپنی شورا میں اللہ والو ہی کو شامل کرتا تھا اس لئے کہ وزیر اور مشیر کو اپنی ڈیوٹی پسند آ جاتی تو وہ دل اور جان سے ذمہ داری کا حق ادا کرتے اور خدا نہ خواستہ وہ منصف اور منشٹری اسے پسند نہیں آتی تو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں میں عجز اور قسل سے پیش نہیں آتے اور نہ ہی خیانت کرتا اور نہ ہی کسی پر ظلم کرتا اس لئے کہ وہ اللہ والا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور جو دنیا پرست اور لالچی اور حرص اور حوص کا پجاری ہوتا ہے اسے صرف اپنی پڑی رہتی ہے حکومت اور عوام سے اسے کوئی سروکار نہیں رہتا مگر آج کل تو مدرسے مال و متا کی بنیاد پر بنتے ہیں اللہ والے کے بغیر اللہ والا محتمیم اللہ سے لیتا ہے مخلوق کو دیتا ہے اور طلبہ کی ہدایت اللہ سے اترواتا ہے یہی حال حکام اور سیاست دانوں کا ہے اللہ والے اپنے اور حکومت کے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور دنیا دار حکام اور سیاست دان اپنے مسائل عوام پر پیش کرتے ہیں اس لئے کہ انہیں اللہ سے ہوتا ہوا کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ لوگ اذا سعلت فسعل اللہ و اذا ستعنت فستعین باللہ کی معنویت اور اس کے استہزار سے محروم محض ہوتے ہیں مسلمان تو احکام شریعت اور سنت پر مر مٹھنے کے لئے موقع ڈھونتا ہے قرآن مجید کا بیان ہے فَحْكُمْ مِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَهُوَاہُمْ آپ فیصلہ کرے اس چیز سے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی یعنی ہر کام میں رہنمائی کتاب اور سنت سے لی جائے گی اور فیصلے بھی کتاب اور سنت کے مطابق جاری ہوں گے اور دنیاوی رسم اور رواج کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں فیصلہ لوگوں کی خواہشات کے حساب سے ہرگز نہیں جائے گا حضرت قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ اور ان کا اتباع سنت انگریزوں سے دوران مارکہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی نوراللہ مرقدہو ایک حویلی میں روپوش ہو گئے تھے لوگوں نے کہا یہ جگہ چھپنے کے لئے بہت مناسب ہے جب تک معاملہ تھنڈا نہیں پڑ جاتا آپ یہیں چھپے رہیں حضرت تین دن چھپے رہے چوتے دن باہر نکل آئے ساتھیوں نے عرض کیا کہ مخبرین گھوم رہے ہیں آپ اندر چلے جائیں حضرت نانوتی نے فرمایا کہ ہم تو اتباع سنت کے مکلف ہیں ہمارا چھپنا بھی حضور کے اتباع میں تھا اور باہر نکلنا بھی اتباعی میں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں تین دن چھپے رہے قاسم بھی تین دن چھپا رہا اب قاسم کو کسی کے مشورے سے کوئی سروکار نہیں ہم نے تین دن خوف کی وجہ سے نہیں چھپے بلکہ شوق سنت نبوی کی اتباع نے ہمیں چھپایا رحمت اللہ علیہ الف الف مرہ یہ ہے ہمارے بڑے اور ہمارے بڑوں نے اتباع سنت میں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی ایک مسلمان کس طرح سے کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا سکتا ہے کاش یہ لوگ اپنے اس دھرنے پر کوئی آیت قرآنی یا حدیث نبوی یا سیرت طیبہ سے کوئی سنت پیش کر دیتے تاکہ عام مسلمانوں کے ذہنی ازمحلال کا مداوہ ہو جاتا اس بربریت والے عمل کے بعد بھی وہ اپنے کو متبعین مصطفیٰ کیسے تصور کر سکتے ہیں ملہ جیون رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دے لیا کہ ریشم پہننا حرام ہے بادشاہ شاہ جہاں سخت گھسا ہوا اور ملہ جیون کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ملہ جیون رحمت اللہ علیہ نے اپنے دفاع کے لئے بھیڑ جمع نہیں کی البتہ اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لاؤ میرا ہتھیار شاگردوں نے وضو کا لوٹا اور جانماز لے آئے ملہ جیون نے وضو کیا اور فرمایا کہ دلی ہنوس دور است یعنی دلی ابھی بہت دور ہے عالمگیر نے بھاگ کر اپنے باپ سے کہا کہ حکم منسوخ کیجئے ورنہ ملہ جیون کی بدوہ سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا بادشاہ گھبرایا اور حکم منسوخ کیا اتباع سنت کے احتمام میں ہمارے اسلاف کے اس طرح کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ واقعات صرف افسانوں کی حد تک رہ گئے حالانکہ یہ واقعات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اے علماء کی جماعت تم بھی وہی کتابیں پڑھ کر آئے ہو ہمارا وہی اللہ ہے جو تمہارا ہے وہی قرآن ہے مگر تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو علم حقیقی وہی ہے جو موجودہ وقت کے مسائل کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے تحت ادا کرنے کی راہ دکھلائے ورنہ وہ علم نہیں بلکہ جہل ہے اسی علم سے اللہ کے نبی نے پنہ مانگی اور اسے علم لاینفع قرار دیا علم کی تعریف میں یہ بات بھی شامل ہے الحاضر عند المدرک یعنی وقت کے موجودہ مسائل کو حل کرنے میں شرعی علم پر عمل کی توفیق کا مرحمت ہو جانا یہ علم ہے ریاست مدینہ کے ابتدائی کام مسلمانوں کے مدینہ پہنچنے پر انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ایک ایسا خطہ زمین جہاں کے آبادی مکمل طور پر یا اس کی اکثریت اسلامی نظام کے قبول کرنے پر تیار ہو اس لیے کہ مکہ میں اکثریت غیر مسلموں کی تھی ایسی حالت میں اسلامی نظام قانون کا نفاظ بے اثر ہو کر رہ جاتا تین باتوں کا اجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد فوری طور پر تین باتوں پر عمل در آمد ہوا نمبر ایک مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی دوسرے لفظوں میں ریاست کے لیے سیکریٹریٹ قائم کر دیا گیا نمبر دو اس کے ساتھ معاشرے کے معاشی مسائل کے حل کو فوقیت دی گئی ایک طرف ریاست میں ہنگامی حالت تھی دوسری طرف مہاجرین کی ضروریات زندگی کا مسئلہ تھا انسار مدینہ کے جن میں متوسط طبقے کے لوگ بھی تھے اور کافی مالدار بھی جس طرح ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ معاشی ظلم کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہے اور دوسرا طبقہ کافی مطمول ہے ایسی حالت میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات یعنی آپسی بھائی چارہ قائم کیا یعنی ایک طریقہ اختیار فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا جائے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان دنوں مدینہ منورہ کی معیشت کا سارا انحسار یہودیوں کی سودی کاروبار پر تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی یہودیوں سے سود پر قرض لے کر اپنا کاروبار شروع کر دو کیونکہ اس طرح معاشی انصاف پر مبنی معاشری کی تشکیل ناممکن تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار مدینہ سے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور پھر قرض حسنہ کا نظام رائچ فرمایا اور جب معاشرے کے افراد عملاً باہمی تعاون کے ذریعے بلا سودی قرضوں پر معیشت کو قائم کرنے میں لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو مکمل طور پر حرام قرار دے کر اس لانت کو ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی بھرپور مصروفیت کا نقشہ پیش کرتی ہے انتہائی مشکل اوقات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدادات بصیرت سے سلامتی کی راہیں نکالی مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مکہ سے مختلف ہو گئی تھی کیونکہ مکہ میں مسلمان ایک مختصر سی اقلیت کے طور پر رہ رہے تھے جبکہ یہاں انہیں اکثریت حاصل تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہریت کی اسلامی تنظیم کا آغاز کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتظیم ریاست کا درجہ حاصل ہو گیا اس میں شک نہیں کہ مکی زندگی کے مقابلے میں بڑی کامیابی تھی لیکن پرسکون معاشرے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی تھا مواخات کے طرز عمل نے مسلم معاشرے کو استحکام بخشا اور اسے ہر جارحیت کے خلاف مجتمع ہو کر مقابلے میں مدد دی جن لوگوں میں مواخات قائم کی گئی تھی ان کے متعلق دلچسپ اور حیرت انگیز تفصیلات کتوب سیرت میں موجود ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم ہو جانے سے اتمنان حاصل ہو گیا منافقین نے مہاجرین اور انسار کے درمیان منافرت پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر مواخات نے ان کی چالے ناکام بنا دی اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اہل مدینہ کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے مسلم اور غیر مسلم کسی خاص نکتے پر متفق ہوتے اہل مدینہ کے باہی میں اختلافات کو بھی ہوا نہ ملتی اور مدینہ کے باہر کے لوگ بھی مدینہ منورہ پر حملے کی جرات نہ کرتے انہیں اغراض اور مقاصد کو مدد نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے چند ہی ماہ بعد ایک دستاویز مرتب فرمائی جسے اسی دستاویز میں کتاب اور صحیفے کے نام سے یاد کیا گیا اس دستاویز کو متعلقہ اشخاص گفت و شنید کے بعد لکھا گیا دستاویز کے ذریعے شہر مدینہ کو پہلی مرتبہ شہری مملکت قرار دینا اور اس کے انتظام کا دستور مرتب کرنا تھا اس معاہدے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی شہری ریاست کو ایک مستحقم نظم عطا کیا اور اس کے لئے خارجی خطرات سے نمٹنے کی بنیاد قائم کی اس دستاویز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منتظم عالی کی حیثیت سے پیش کیا اور یہ آپ کی زبردست کامیابی تھی دستاویز میں ایک بار لفظ دین بھی استعمال کیا گیا اس لفظ میں بے ایک وقت مذہب اور حکومت دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے یہ ایک ایسا اہم عمر ہے کہ اس کو پیش نظر رکھے بھی غیر مذہب اسلام اور سیاسیات اسلام کو اچھی طرح نہیں سمجھا جا سکتا اسلامی ریاست کا تیسرا کام تیسرا کام یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی جمعاتیں بنا کر مدینہ کے اطراف کی بستیوں میں بھیجا جاتا رہا یہ جمعاتیں مضافات اور دیہاتوں میں جا کر تبلیغ دین کرتی جس کی وجہ سے مدینہ کے اطراف کی آبادیوں کا رخ مرکز مدینہ منورہ کی طرف ہونے لگا اور اسلامی مملکت مضبوط ہوتی گئی اور پھر دور دراست کے لیے بھی جمعاتیں بھیجی جانے لگی یہ جمعاتیں تبلیغ ہی کرتی تھی یہ طرز تبلیغ ہر اسلامی مملکت کا کام رہا ہماری جماعت ترکی میں محمود آفندی شیخ کے مدرسے میں تھی انہوں نے فرمایا سلطنت عثمانیہ کے مذہبی امور کے وزیر کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ جیسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر اطراف کے علاقوں میں تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے جس کی وجہ سے بڑی آبادی اسلام میں داخل ہوئی اور مسلمان بین پر مضبوطی سے عمل پیرا رہے ہم نے شمشیر اور زور و بازو سے اسلام نہیں پھیلایا بلکہ تبلیغ ہی سے اسلام پھیلا سلطنت مضبوط ہوئی اور جب تبلیغ چھوٹی تو پہلے ہماری سلطنت سے دین نخصت ہوا اور پھر سلطنت جاتی رہی اللہ ہمیں معاف فرمائے ہماری یہ قسط کسی بحلول کی بڑھ نہیں ہے بلکہ حقائق ہیں سیاست نہیں ہیں بلکہ شریعت ہے جو بیان کی گئی ہے ہمارا کام ہے اسلام اور مسلمانوں سے متعلق جو جو امور ہے ان کی درستگی کے لئے سیر حاصل مواد پیش کرنا تاکہ ہر مسلمان اپنے عمل کو دین بنا سکے اور سارے دینی شعبوں کو ما انا علیہ و اصحابی کے قالب میں ڈھالنا یہ ہمارا حدف ہے ہمارا یہ طرز بعض دوستوں کو گرا گزرتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان امور پر مت لکھو لکھیں گے نہیں تو ان امور کا دین اور ان کے مسائل کا علم اور ان پر عمل کا احتمام کیوں کر ممکن ہے ابھی تو بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ اللہ ہمارا ناصر و مددگار ہو اور امت مسلمہ کی مجموعی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ